سورہ روم کا آغاز ہوگا جس میں تقریباً ساٹھ آیات ہیں اور یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اس میں پہلے تو اللہ نے ویسے ہی حروف مقتعات کا تذکرہ فرمایا لہٰذا آج ہم اس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف مقتعات قرآن پاک کے متشابہات میں سے ہیں اور یہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کی مراد اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر کرنا پسند نہ فرمائی بلکہ اللہ تعالی کو تو معلوم ہی ہے اس کی آتا سے اس کی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر متعلے ہیں اور اس امت کے اکابر اولی اکرام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے معانی الہام فرمائے ہیں یہ وطلب ایک عقیدہ ہے یہ رکھنے میں حرج نہیں ہے آگے جو آیات ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا سمات فرمالے کہ مکہ کے اندر مسلمانوں کے مقابلے میں کفار و مشرقین تھے یہ کفار و مشرقین امی کہلاتے تھے انپڑھ تھے جاہل تھے زمانہ جاہلیت بڑا مشہور ہے تو مسلمانوں سے یہ سخت نفرت رکھتے تھے دوسری طرف روم کے جو لوگ تھے وہ عیسائی تھے اور اہل کتاب تھے اور فارس کے جو لوگ تھے وہ مجوسی آتش پرست تھے تو اہل کتاب ہونے کے ناتے مسلمانوں کو رومیوں سے ہمدردی تھی اور کفار آتش پرست ہونے کی وجہ سے یعنی اہل فارس کے آتش پرست ہونے کی وجہ سے ان کو محبوب رکھتے تھے اب ہوتا یہ تھا کہ یہ فارس اور روم کے اندر جنگ ہوتی تھی بارہا جنگ ہوئی اور جب بھی یہ جنگ ہوتی تو مسلمان یہ تمنا کرتے کہ کاش مسلمان جیت جائے مسلمان تمنا کرتے تھے کہ اہل کتاب جیت جائیں اور کافر یہ تمنا کرتے تھے کہ ہماری طرح شرک کرنے والے جیت جائیں اس سے معلوم یہ ہوا ہے آپ نے تھوڑا سا ایک میں نکتہ کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات ایک دیندار شخص یہ سوال کرتا ہے کہ مثال کے طور پر پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا میچ ہو رہا ہے کسی جگہ پر تو کیا اپنے ملک کی ٹیم اگر کسی دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہو تو کیا دل کے اندر اگر یہ تمنا بیدار ہو کہ کاش وہ جیت جائیں اور پاکستان کے جیتنے سے خوشی محسوس ہو تو یہ کوئی خلاف شرع تمنایں تو نہیں ہیں بیکار تو نہیں ہیں تو ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ایک فطری تقاضہ ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی اہل کتاب ہیں بل فرض مسلمانوں کا مقابلہ نہیں لیکن اہل کتاب کا کسی کافر و مشرق سے مشرق سے کوئی مقابلہ ہو رہا ہے اور اس میں یہ تمنا دل میں پیدا ہو کہ اہل کتاب جیت جائیں تو یہ بھی کوئی حرج نہیں ہوتا ہے ایک فطری تقاضہ ہوتا ہے اور یہ غیر مسلم سے محبت نہیں کہلائے گی بلکہ اہل کتاب سے ان کی کتاب کی وجہ سے ایک محبت کا ظہور ہوگا اور اتنی محبت میں کوئی حرج نہیں ہوتا اتنا قلب میں اعلان ممنوع نہیں ہے تو صحابے کرام وغیرہ یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش اہل روم جیت جائیں اور کفار و مشرقین اہل فارس کے جیتنے کی تمنا کیا کرتے تھے تو ایک مرتبہ خسر و پرویز جو فارس کا بادشاہ تھا مجوسی اور آتش پرستہ اس نے اپنے ایک لشکر بھیجا ادھر سے رومیوں کا آیا اور ایک مقام پہ ان میں گھنسان کی جنگ ہوئی مسلمانوں کی تمنا تھی کہ رومی جیت جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیعت تھی رومی ہار گئے اور اہل فارس غالب آ گئے اس وقت کفار و مشرقین نے مسلمانوں پہ تانہ زنی کی کہ دیکھو تمہارے اہل کتاب ہار گئے اور ہمارے بھائی جیت گئے آتش پرست تو اس سے مسلمانوں کو ایک قلب کو رنج پہنچا پھر یہ آیات نازل ہوئیں جس میں اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے غلبے کی بشارت دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات صحابہ اکرام کو بیان فرمائی یہ وحی یعنی قرآن پاکی آیات کی تلاوت فرمائی تو سیدنا ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں کفار کی طرف گئے اور آپ نے فرمایا کہ آج تم اہل فارس کے جیتنے پر خوشیاں منا رہے ہو لیکن انقریب ایسا ہوگا کہ رومی غالب آئیں گے اور تم دیکھنا کہ ہمارے نبی کریم نے چونکہ خبر دے دی ہے لہٰذا ایسا ہی ہوگا اس میں جو عبی بن خلف کافر تھا یہ کھڑا ہوا مقابلے پر اور اس نے کہا کہ نہیں اگلی مرتبہ مقابلہ ہوگا تب بھی آہل فارس ہی جیتیں گے حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا تو اس میں دونوں میں مقابلہ ہوا اس بات کا شرط ٹھیر گئی کہ کون جیتے گا تو سو سو اونٹوں کی شرط ٹھیر گئی حضرت ابو بقر نے فرمایا کہ اگر تم جیت گئے تو میں تمہیں سو اونٹ دوں گا اور تم ہار گئے تو مجھے سو اونٹ ملیں گے اور یہ جوہ کی حرمت کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے اور بعضوں نے اس کو عام رکھا ہے کہ نہیں کافر کے ساتھ اس طرح کی شرائط کا معاملہ کرنا جائز ہوتا ہے لیکن صحیح یہی ہے کہ جوہ جو ہے یہ کافر سے بھی منع ہے مسلمان سے بھی منع ہے اور یہ اس قسم کی جو روایات تھیں یہ جوہ کی حرمت نازل ہونے سے پہلے کی تھی لہذا اللہ نے شات فرمایا کہ غلبات روم رومی لوگ مغلوب کر دئیے گئے یعنی ان پر اہل فارس غالب آگئے فی ادنال اردی قریب کی زمین میں یعنی قریب کی زمین میں شام کے اندر یہ مقابلہ ہوا اور یہ مکہ سے قریب تھا تو وہ غالب آگئے وَهُم مِن بَعَدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ اور اس میں اللہ نے پھر غیبی خبر دی اور وہ یعنی رومی حضرات مِن بَعَدِ غَلَبِهِمْ ان اہل فارس کے غلبہ کے بعد سَيَغْلِبُونَ ان قریب غلبہ حاصل کریں گے یہ پیشنگوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے پیشنگوئی اس معنی میں کہ غیبی خبر ویسے اس کو کہنا چاہیے پیشنگوئی کے لفظ آمومن یہ نجومیوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو چلے ہم اس کو استعمال نہیں کرتے ویسے پیشنگوئی کے لفظ درست ہے تو یہ غیبی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی کہ ان قریب یہ غالب آ جائیں گے اور کہ سات آٹھ سال کے عرصے میں یہ لوگوں نے دیکھا کہ رومی آہل فارس پر غالب آئے و اللہ نے شاہد فرمایا کہ وَهُم مِن بَعَدِ غَلَبِهِمْ سَجَغْلِبُونَ اور یہ رومی ان کفار کے غلبہ کے بعد ان قریب غلبہ پائیں گے فِي بِدْعِ سِنِينَ چند برس میں چند برس کی سات آٹھ برس کا یہ ٹائم پیرٹ گزرا اور رومی غالب آگئے لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعَدُ اور اللہ ہی کے لیے حکم ہے اس سے پہلے یعنی رومیوں کے مغلوب ہونے سے پہلے وَمِن بَعَدُ اور اس کے بعد بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی قوم کو شکر سے دوچار کروا دیتا ہے اور کسی قوم کو فتح عطا فرماتا ہے تو پہلے بھی جو رومی مغلوب ہوئے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی اور مغلوب ہونے کے بعد دوبارہ مقابلے پہ ان کو غلبہ حاصل ہوگا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی کرم نوازی ہے وَيَوْمَ اِذِن يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اور اُسْ دِن ایمان والے خوش ہوں گے یعنی مسلمان اس سے معلوم ہوا کہ اہلِ کتاب کو ملنے والے خوشی پر اگر مسلمان کے قلب میں خوشی پیدا ہو جائے تو یہ قابلِ گریفت نہیں ہوتی بشرت ہے کہ وہ ایسی خوشی نہ ہو کفار کی ایسی خوشی نہ ہو جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کو حاصل ہوئی ہو اس پر خوش ہونے کا مطلب تو اپنے اسلام کے زوال پر خوش ہونا ہے ویسی اگر مثال کے طور پر اہلِ کتاب اور مشرقین میں کسی قسم کا مقابلہ ہوا اور اہلِ کتاب مشرقین پر غالب آگئے اس پر اگر خوشی کا دل میں جذبہ پیدا ہوا تو اس میں کوئی گریفت نہیں ہے تو اشارت فرمایا کہ وَيَوْمَا اِذِنْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد کے سبب معلوم یہ وہاں کہ اللہ کی مدد سے وہ غلبہ پائیں گے يَنصُرُ مَنْ يَشَعُوا وَهُوَ الْعَزِزُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے اور وہ غالب رحم فرمانے والا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رومیوں کو غلب آباد میں حاصل ہوا اہلِ فارس پر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید کی وجہ سے تھا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی قوم کو شکست میں اپتلا کرتا ہے کسی کو فتح عطا فرماتا ہے اور پھر ان دونوں چیزوں کو ان قوموں کے لئے آزمائش بنا دیتا ہے کامیاب ہونے والوں کو انام ملتا ہے ناکام رہنے والے ناکامی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان آزمائشوں پر پورا اترنے کے توفیق عطا فرمائے وَآخَرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ